آج تمہیں دکھاتے ہیں کہ کنیڈا کی سڑکیں کیسی ہوتی ہیں اور لوگ ٹریفک کے رول کیسے فالو کرتے ہیں یہ اس ٹیم پہ میں گاڑی چلا رہا ہوں کنیڈا کے برامٹن شہر میں اور یہ دیکھنا سارے بندے جتنے جا رہے ہیں یہ سارے رول فالو کر کے جا رہے ہیں اور یہ ہی رول ہی ہے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے رول بڑے فالو کرو اور مت کرو یہاں پہ اُلٹا ہے یہاں پہ ایکسیڈنٹ بڑے ہو جائے لیکن رول ضرور فالو کرنا ہے اگر آپ رول کے مطابق صحیح ہونا تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا یہ بندے دیکھ لو ریڈ لائٹ پہ سارے کھڑے رہیں گے اور رکے رہیں گے اور کوئی بھی مووو نہیں ہوگا اب وہ دیکھو انڈیگیٹر لگا کے دو بندے انہوں نے لیفٹ ٹرن لینا ہے اور وہ آدھے جو ہے سیدھے جانے والے ہیں شے لائن بنی ہوئی ہیں اور پانچ لائن اور تین سیدھی جائیں گی اور دو لیفٹ جائیں گے اب یہ لیفٹ والوں کا سیگنل آ گیا اور یہ موو ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی لین میں جا رہے ہیں لیفٹ کی بھی دو لینے لگی ہوئی ہے ابھی یہ سیدھے جانے والے کا سیگنل آ جائے گا اور چلے گے اور جیسے دیکھو ابھی میں رکھا تھا ہمارا گرین سیگنل ہو گیا اور میں چلاؤں گا ہے تو انڈیا میں بھی ہیں یہ لائٹے بیٹے بہت کوئی فالوں نہیں کرتا کئی فالوں کرتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں کرنے بھی چاہیے ابھی یہ دیکھو جیسے گاڑی چلانی ہے تو بس سیدھی اپنی لین میں چلاتے چلو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور یہاں سپیڈ لیمیٹ ہوتی ہے ساری اور سارے لوگ سپیڈ لیمیٹ فالوں کرتے ہیں اگر اس سے اوپر جاتے ہو جاں تو کسی کیمرے میں فوٹو آ جائے گی جاں پھر کہیں پولیس پکڑ لے گی اور یہاں فائن بہت تکڑا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تم فائن پڑ گیا اور کسی کو پیسے دیکھے نکل جاؤ گے شوٹ جاؤ گے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ فائن آپ کو پورا دینا پڑے گا اب یہ بندہ جو نکلا ہے یہ یا لوگ لائٹ میں نکل گیا ٹھیک ہے تو یا لوگ میں نکل سکتے ہو اگر رکھ سکتے ہو اگر اپنی زیادہ سپیڈ ہے اور یا لوگ میں نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ لیکن ریڈ پہ اگر کراس کر گئے تو آپ کو ٹکٹ لگے گی فائن لگے گا تو فائن کیا ہے کہ آپ کی گاڑی کی پلیٹ ہے پولیس پڑا کچھ نہیں پوچھے گا آپ کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ دیکھے گا اور اس پہ سیدھی آپ کے گھر ٹکٹ آ جائے گی اور یہاں سب کی اڈریس ہوتے ہیں سب کچھ لائک ریکارڈڈ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کا گھر کا ڈریس ہی نہیں ہے اور اس کو ٹکٹ آ گیا ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں بیج نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہر ایک کی نمبر پلیٹ کے ساتھ اس کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے جیسے کوئی گھر چیز کرتا ہے تو اپنے ڈرائیویں گھر لیسنس پہ اس کو گھر کا ڈریس چیز کروانا پڑتا ہے تو اس کی بھی ٹکٹ ملتی ہے اب یہ دیکھو تو یہاں پہ ساٹھ کی لیمٹ ہے ساٹھ کی سپیڈ کی یہ روڈ ہے شوٹی روڈ ہے جیسے سڑک سٹی کے اندر شوٹی شرکے ہوتی ہیں تو وہ ایسے ٹائپ ہے تو ابھی موسم جو ہے یہاں پہ تھنڈا ہے جیرو ڈگری کے قریب ہے جو تیمپریچر ہے اور گاڑیاں جو یہاں پہ چلتی ہیں لگ بگ ساری جو چلتی ہیں آٹومیٹک ہوتی ہیں یہاں گیر والی بہت کم ہوتی ہیں جیسے اپنے ہوتا ہے کہ گیر والی گاڑی ہوتی ہے نورمل اور جو آٹومیٹک ٹرانزیشن والی آتی ہے وہ ایک کائنڈ آف لائک وہ ہوتا ہے ایک رویل سٹیٹس ٹائپ آجاتا ہے یہاں الٹا ہے یہاں آٹومیٹک کومن ہے اور اگر آپ کے پاس کہیں وہ دوسری گاڑی آگئی جو گیر والی ہوتی ہے اور وہ نورملی لگزری گاڑیوں میں آتی ہے لیتے ہیں جو جیسے سپیڈنگ ریسنگ کارز بگرہ ہوتی ہے تو لوگ شاک پورے کرنے کے لیے وہ گیر والی گاڑی لیتے ہیں ادروایز یہاں پہ ساری گاڑیاں آٹومیٹک ٹرانزیشن بھی ہوتی ہیں بسز ٹرک بھی سارے بڑے ٹرالے تو ہوتے ہیں گیر والے ہوتے ہیں ان میں تو بہت بڑے بڑے گیر ہوتے ہیں بہت زیادہ تو یہی ہے اور لوگ نا زیادہ یہاں پہ یہی ان جیسوں سے فین ہو جاتے ہیں بھئی یہاں پہ رول فالو ہوتے ہیں کیونکہ رول ہی ہے لہا تو ساری جگہ بڑے ہوئے ہیں کہیں فالو ہوتے ہیں کہیں نہیں فالو ہوتے ہیں اب کنیڈا سے بھی اچھا دیش ہے وہ دبائی اس سے بھی زیادہ فالو ہوتے ہیں جو عرب کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پرنشمنٹ بہت تکڑی ہے یکی تم سے جیسے ہم بولتے ہیں کہ کرائیم ہوتا ہے کرائیم یہاں پہ بھی ہوتا ہے لیکن وہی ہے کہ اس کے رول جو ہیں وہ تھوڑے مطلب سخت انڈیا کے مقابلے تو کم ہوتا ہے اگر کہیں دبائی وغیرہ چلے وہ وہاں پہ اور بھی کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ اور بھی رول سخت اس سے ابھی یہ دیکھو ہے رائٹ سے کنے لے میں نے ادھر دیکھنا ہے اور اپنا رائٹر میں دیا انڈیگیٹر لگانا ہے ایسا نہیں ہے آپ کو ڈرائیونگ لیسنس ایسا نہیں مل جاتا کہ یہاں فریق آتے کہیں پہلے سنس مل گیا پیپر کلیر کرواتے ہیں پروپر نورمل روڈ پہ لے کے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی تیسٹ فیسلٹی ہے بس اسی میں پیپر دے دیا اور ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ اگر آپ کو ٹیسٹ دینا ہے وہ نورمل روڈ پہ آپ کو ٹیسٹ کرائیں گے اب یہ یلو لائٹ ہوگی تھی میری سپیڈ تھی تو میں اس میں سے نکل گیا اگر ریڈ ہو جاتی اور میں اس میں سے نکل جاتا تو میرے کو ٹکٹ لگتی ہے یہ بڑی روڈ پہ ستر کی سپیڈ ہے اور یہاں پہ کوئی بھی کنسٹرکشن ورک ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو پورے پہلے اڈوانس سگنیڈ بگرہ سارا لگا دیتے ہیں بھائی اتنی ڈیٹ سے اتنی ڈیٹ تک یہ کنسٹرکشن ورک ہوگا اور یہ بڑی لین بند رہے گی یہ چالو رہے گی وہ سب کچھ لے رہتے ہیں یہ دیکھو سارا اچھی نہیں گاڑیاں جا رہی ہیں اور رول کیا ہوتا یہاں پہ کہ جو ڈیسٹنس کا رول ہوتا یہاں سے جو سامنے والی گاڑی ہے اس کے آپ کو ٹائر دیکھنے چاہیے جیسے آپ ڈرائیو کر رہے ہو تو سامنے والی گاڑی سے آپ کا اتنا ڈیسٹنس ہونا چاہیے جب آپ سلو سپیڈ پہ ہو جا کھڑے ہو ٹیک ہے کہ آپ کو اس کے ٹائر دیکھ رہے ہیں ابھی جیسے سپیڈ زیادہ ہے تو افکورس زیادہ ہی رکھوں گا ڈیسٹنس لیکن اب جیسے میں بریک لگا رہا ہوں اور میں نے گاڑی روکنی ہے تو میں روکوں گا وہاں تک جہاں تک میرے کو گاڑی کے ٹائر دیکھ رہے ہیں اگلی گاڑی کے اگر نہیں دیکھ رہے تو مطلب اس سے پیشے رکھونے رہے ہیں اگر آپ کو دیکھا ہوں گا سٹاپ سائن ہوتا گلیوں میں وہاں ریڈ لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے اس میں صرف ایک فٹا لگا ہوتا اس میں لکھا ہوتا سٹاپ نورملی ہر گلی میں ہوتا جیسے ہمارے نہیں شوٹی شوٹی گلیاں ہوتی ہیں محلے میں تو وہاں کیونکہ لوگ بہت سپیڈ سے چلاتے ہیں ہمارے جیسے تو یہاں ان کو کنٹرول کرنا کے لئے انہوں نے سٹاپ سائن لگائے اب کسی بھی کروسنگ پہ انہوں نے سٹاپ سائن لگا دی ہے اب بڑے وہاں پہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے لائٹیں ہیں نہیں ہیں لیکن آپ کو سٹاپ لے نہیں لیں لیں کوئی نہیں لیتا تو اس کو ٹکٹ مل جاتی ہے تغڑی اور اسی ڈر کے بیعے سے لوگوں کو پھر فالو کرتے ہیں روڑ فالو کرتے ہیں رکھتے بھی ہیں ہلکا سا بھی کوئی مومنٹ میں دیکھ گیا اس ٹاپ سائن پہ تو اس کو ٹکٹ مل جاتی ہے اب یہ دیکھو کانٹنگ ہوگی اور یہ ریڈ ہوگی اور میرے کو روگنی پڑی یا میں یالو میں نکل نہیں سکتا تھا ٹکٹ اور یہ سامنے والے جا رہے ہیں اب اپنی اپنی لین میں میں جم جا رہا ہوں ابھی مارننگ ہوئی ہے اور یہ دیکھو یہ سائیڈ پہ ادھر بس ٹاپ بنے ہوئے ہیں اچھے خاصے اور بس والی دین ہے سائیڈ پہ وہاں بس آکر ہوئی آتی ہے شاید یہ کیمرے میں پتہ نہیں دیکھا ہے وہ کورڈ ہے کانچ کا گلاس لگا ہوا ہے اس میں بس ٹاپ میں کبھی روکے پھر دخاؤں گا اس میں کیا کیونکہ یہاں ہوا چلتی ہے تھنڈی ہوا چلتی ہے تو لوگوں کو تھنڈ نہ لگے کھڑے ہوئے تو وہ جو کورڈ ٹائپ آف وہ بنا دیتے ہیں جو بس ٹاپ ہوتے ہیں تاکہ لوگ گلاس میں کھڑے ہوئے ہیں ہوا چلتی ہے یہ بھائی بہت گلت گاڑی چلا کے لے کے گیا ہے یہ بھائی جو سلو جا رہا ہے تو نیا ہوگا کوکرہ ابھی میں نے یہ رائٹ مڑنا ہے یہ دکھو رائٹ کار لگے انہوں نے نکال دیا سیدھے باروں کو تبلیف نہیں آئے تو ابھی میرا یہاں پہ زم آ جائے گا یہ پلازا ہے سورج بہت تہی پڑ رہا ہے کھڑا کے تھنڈ ہے بہت تھنڈ ہے پورا ساف اسمان دکھائی دیتا ہے یہاں سے اور وہ رہا لے فٹنس لے فٹنس لے فٹنس ایک امریکہ ریجن میں یو ایسے اور کنیڈا میں بہت بڑی چین لے فٹنس اس کی سبسکرپشن لے لو اور بہت بڑی فیسلٹیز ہوتی ہیں اس میں اور یہی دیکھو پارکنگ لگی ہے سارے بندے اپنی پارکنگ میں لگائیں گے مطلب لائنے سکیئر بنے ہوئے ہیں ڈبے اس کے اندر لگا نہیں ہے اس کے اندر لگا نہیں ہے اس کے اندر لگا نہیں ہے اس کے اندر لگا نہیں ہے